موسیقی اور راڈیسپان کلام کی گوزڑا کی تھی مانے درمال بانے موسیقی نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ عدیتی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی کے نیوز ایک بار پھر دیش میں گرجر آندولن کی رفتار تیز ہو گئی ہے آرکشن کی یاگ میں ایک بار پھر راجستان کو جلانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب گرجر سماج پٹریوں اور سڑکوں پر اترا ہو اس سے پہلے بھی ایک بار نہیں کئی بار سرکاری سمپتیوں کو نقصان پہنچا کر گرجر سماج اپنی سرکار سے مانگے منوا چکا ہے آئیے اس خاص ریپورٹ میں جانتے ہیں آخر کیوں بار بار گرجر سماج سڑکوں پر اترتا ہے ساتھ ہی بتائیں گے کہ آندولن کی پوری داستہ کیا ہے ایک سے زیادہ ہنسک آندولن دیکھ چکے راجستان میں شروع سے اس کا نیترتو کیا گرجر آندولن سنگرش سمیتی کے ادھیاکش کرنل کیروڑی سنگھ بینسلا نے اس آندولن کی شروعات ہوئی دو ہزار چھے میں لیکن سرکھیوں میں یہ آندولن آیا دو ہزار ساتھ میں جب آرکشن کی مانگ کو لے کر آندولن ہنسک ہوا انتیس مئی دو ہزار ساتھ کو گرجر سماج نے پورٹلی میں چکا جام کیا یہاں ہوئی پولیس کاروائی میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی تیز جون دو ہزار ساتھ کو ہی آرکشن کی مانگ کو لے کر راجستان کے پشکر میں مہا پنچایت آیوجت کی گئی دو اکٹوبر دو ہزار ساتھ کو کرنل بینسلا نے بھرتپور میں جیل بھرو آندولن کا احوان کیا اس کے بعد دو مارچ دو ہزار آٹھ کو کھیڑلی میں مہا پنچایت کی گئی تیز مئی دو ہزار آٹھ کو پیلو پورا میں ریل روکو آندولن کیا گیا اس کے بعد کچھ گرجروں نے ریل پٹری بھیو کارنے کی کوشش کی پوری طرح سے ریل یاتا یاد بادیت ہوا اس دوران پولیس نے سولہ الگ الگ ستھانوں پر گولاباری کی یہ پردرشن دو ست زلے کے سکندرہ میں ہنسک ہوا اس دوران بیس پردرشن کاریوں کی موت ہوئی جبکہ ایک پولیس کرمی بھی گھائل ہوا تھا آندولن کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی بار کئی طرح سے حل نکالنے کی کوشش کی 9 جون 2008 کو گرجر پرتینیدیوں اور سرکار کے پرتینیدیوں کے بیچ وارتہ بھی ہوئی جائپور میں 13 اور 14 جون 2008 کو دوسرے اور تیسرے دور کی وارتہ ہوئی کرنل بیسلہ 16 اور 17 جون 2008 کو چوتھے اور پانچوے دور کی باتچیت میں شامل ہوئے 22 اگست 2008 کو گرجر مہا پنچائت نے ویدان سبا میں پارت آرکشن ویدھے کو لاغو کرنے کا احوان کیا جس میں گرجروں، گادیا لہاروں، ریواری اور بنجاروں کو 5% آرکشن اور آرثک روپ سے پچھلے ورگوں کو 14% آرکشن دیا گیا 10 جون 2009 کو مہاروار مہا پنچائت نے سرکار کو الٹی میٹم دیا 26 جولائی 2009 کو کرنل بیسلہ کے نیترتو میں ٹوڑا بھیم میں پیچلا گاؤں میں مہا پنچائت کا ایوجن ہوا 26 مارچ 2010 کو کرنل بیسلہ نے ویشیش آرکشن پر راجستان اچھ نیالے کے فیصلے کی پرتیقشا کیے بینا 80 ہزار پدوں پر بھرتی کے لیے سرکار کے نیرنے کا ویروت کرنے کے لیے پشکر میں مہا پڑھاو کی گھوشنا کر دی 5 مائی 2010 کو کرنل بیسلہ سرکار سے سمجھوتا کرنے پہنچے سرکار 50% آرکشن کوٹے کے بیتر ویشیش پچھلے ور کی شریڑی میں گرجروں کو 1% آرکشن دینے پر سہمت ہوئے جبکہ 64% آرکشن کو عدالت کے فیصلے پر روک لگا دی گئی 2015 کے گرجر آرکشن کے دوران بھی ایسا ہی ہوا سرکار نے 5% آرکشن لگو کیا لیکن ہائی کوٹ نے روک لگا دی سمجھوتا کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کوٹ نے گرجروں کے لیے صرف 1% آرکشن کی منظوری دی جب سے کیندر کی موڈی سرکار نے سمجھوتا کرنے سمجھوتا کرنے کے لیے 10% آرکشن لگو کیا تب ہی سے گرجروں نے ایک بار پھر آندولن شروع کر دیا تھا اب بھی ان کی مانگ یہی ہے کہ سرکار سمجھوتا کرنے اسی طرح آرکشن دے راجستان میں پچھلے 8 دنوں سے جاری گرجر آندولن میں سوموار کا دن ننائک ثابت ہو سکتا ہے کرنل کیروڑی سنگھ بینسلا نے سرکار کی اور سے مانگے نہیں ماننے پر آج پردیش بھر میں چکا جام کے چیتام نہیں دے دی ہے لیکن اس بار سرکار کو ایک ایسا حل دیکھنا ہوگا جس سے راجستان کو ایک بار پھر آرکشن کی آگ نہ جھیلنے پڑے فیلہار اس ریپورٹ میں اتنا ہی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیے ڈی پی کی نیوز کے ساتھ اور آج پردیش بھر میں چکا جوزڑا کی تھی مانگے درمال بانے مانگے درمال بانے